اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ مسود کنسلٹر ایڈیشن اور لائفٹائل موڈریٹر آج ہم پی سی او ایس یعنی پولیسیسٹک اووریز سنٹروم پر بات کریں گے کہ یہ خوراک کے ذریعے سے ہم اس کو کیسے بہتر دنا سکتے ہیں پی سی او ایس میں خواتین کی اووریز یعنی بچہ رانی میں چھوٹے چھوٹے پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جن کے باعث ان کے جو ایکس ہیں وہ پروپرلی میچورنیو پاتے ہیں یہ پانی کی تھیلیاں جسم میں ہومونر ڈسٹرپنس کی وجہ سے بنتی ہیں ہومونر ڈسٹرپنس کی سب سے بڑی وجہ انسولین ریزسٹنس غلط خوراک اور غلط ایکسرسائز کے استعمال اور موٹاپا ہے ریسرچ کے مطابق پی سی اویس میں سیونٹی پرسنٹ خواتین کا وزن اپنے عمر و قد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم پی سی اویس کی سیمٹمس کی اب ہم بات کریں تو وہ خواتین میں انسولین ریزسٹنس دیکھنے کو ملتی ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں خواتین، تھکاوت، لیتھارجک فیل کرنا، انمانٹیڈ ہیرز اور انفرٹلیٹی ہے اگر ان یہ سیمٹمس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ سیمٹمس آگے جا کے ان کو ڈائیبیٹیز اور ہارٹ تیشیز کے طرف دیکھے جا سکتے ہیں پی سی اویس کا سب سے بہتری علاج جو آپ کی گائنیکولوجیز اور آپ کی کنسرٹنٹ ڈائیٹیشنز آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں وہ ہیں آپ کی خوراب اور لائف شیل کو بہتر بنانا تاکہ آپ کا بزر نہ بڑھے اور آپ کے جسم میں ہومونر ڈیسٹر دنس نہ ہو انسان کا جسم گاڑی کی مانت ہے اگر گاڑی کیا بیٹری کے پانی اور پیٹرول کو بتواتر چیک کرتے رہیں اور گاڑی کو اس کی لیمٹس کے مطابق چلاتے رہیں تو گاڑی میں خرابی کی چانسز کم ہیں اسی طرح انسان کا جسم ہے آپ نے وہ خوراب استعمال کرنی ہے جو آپ میں انسولین ریزسٹنس کم کر سکے ہیں انسولین آپ کے جسم میں ایک ہارمون ہے جو آپ کے خوراب کو انرجی یعنی گلوکول میں تبدیل کرتا ہے انسولین ریزسٹنس میں انسولین کی مقدار جسم میں کم ہو جاتی ہے جس کے باعث آپ کی فوڈ جو ہے وہ انرجی میں تبدیل نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں ہومونر ڈیسٹر دنس ہو جاتے ہیں اور خواتین کے جسم میں موجود میں ہومونر یعنی کہ ٹیسٹر سٹیرون کا لیول بھڑ جاتا ہے پیچیز کے ٹیٹمنٹ میں کوئی بھی غلط ٹوٹ کا یا میڈیسن استعمال نہ کریں کسی کے غلط ٹوٹ کی کا استعمال آپ کے ہومونز کو اور ڈیسٹر دنس کر سکتا ہے ملٹی گرین جو زیادہ جناس کو ملا کے آٹھا استعمال کے داتا ہے اس کے استعمال بھی آپ کی شغل کو بڑھا سکتا ہے اس لئے آپ نے جناس جتاً خالص اور قدرتی ہوگا آپ کے لئے فائدہ مند ہے پروٹین کے سوچ کے طور پر چھیکے والی ڈالیں لوبیا چھنا اور لین میڈ کے استعمال لازمی کریں پھلوں میں اگر ہم بات کریں تو آپ ایک سے دو موسمی پھل ہوزانہ کھا سکتے ہیں لیکن جو پھل آپ کے لئے فائدہ مند ہیں وہ بیریز ہیں انار ہے امرود ہے سیدھ ہے اور میتھی انگلی ہے کچھی سبزی اور سالار کے استعمال زیادہ سے زیادہ کریں انہاکہ آپ کو جسم مہدرین فائبر کی مقدار بھی حاصل کر سکیں اور آپ کی جسم میں انسلین کی مقدار ہے وہ بھی بہتر ہو سکیں انٹی انپلیمیٹری فوڈز کا استعمال کریں جس میں ٹاماتر خلدی کیچن میں استعمال ہونے والسپائسز ہیں جو فرمنٹڈ فوڈ جس میں مشہور رہی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی پیچی ایس کو ہارمونز کو بہتر کرتی ہیں پانی کے استعمال دس سے بارہ گلاس کم سے کم ضرور کریں اس کے لئے آپ خودینے اور لیمو والے ڈیٹوک سورٹر کے استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ فوڈز میں وہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے ہر پروسس فوڈز کا استعمال کم سے کم کرنا ہے آپ اگر ہم لائف ٹائل کے بات کریں کہ لائف ٹائل کو آپ کی طریقے سے بہتر بہنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی پیسی ایو ایس بیگر ہو آپ کی ہارمونز ڈسٹرپنس کم سے کم ہو اس کے لئے روزانہ دس سے پندہ منٹ نیچرل ائر میں کھولی ہوا میں ضرور سہر کریں پینے کے لئے مٹی کے گھڑے کا پانی استعمال کریں کیونکہ وہ الکلائلی نیچر ہے جو کہ آپ کی باڈی کی پیسی کو بیلنس کرے گا اور آپ کی ہارمونز کو بہتر بنائے گا پلاستکی برطنوں کا کم سے کم استعمال رکھیں یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں آپ قدرت سے جتنا قریب ہوں گے اتنے ہی آپ کے ہارمونز بہتر ہوں گے آپ کی صحر بہتر ہوگی اتنا خیال رکھیں اتنے گھر والوں کا خیال رکھیں